یہ سی سٹرنگ والا تو خیر پرانا ہی تھا جو ابھی بات ہے نہیں اچھا ایک میں سجنس کروں گا یہ سلمان اور کیا سخاوت ہوئے رہا اس سے بھی بڑا فرق بڑتا ہے کہ آپ آگے کی سیڈ سے آپ کو پائے کرنے کی کوشش کریں ارلی آئیں آگے بیٹھیں مددہ اس میں ایک تو باتوں میں نہیں لگتا فوکس رہتا ہے اور چھوٹیاں نہ کریں تو اس سے ٹائم پہ آگے آپ اگر وہ کر رہے ہوں گے تو اس سے کافی فرق پڑے گا یعنی کہ آپ اگر اس ویکنڈ پہ ٹرائے کرتے ہیں کہ جی میں جا کے پرانی چیزیں کور کر کے آجوں جو بھی ابھی پچھلے ایک دو لیکچر میں ہوگا تو نیکس کلاس سے آپ فرانڈ پہ آگے باتنے کی کوشش کریں تو اس سے آپ بھی ایکٹیف رہیں گے اور آپ کو سمجھ بھی بہتر رہے گی مددہ یہ آزمودہ طریقہ ہے ایک جس پہ اکی سو لیٹس کم تو دی نیو ٹاپک سو اوبجیکٹ وڈی انٹیڈ پروگرامنگ جب ہم بات کرتے ہیں اس کے دو تین میجر کمپوننٹس ہیں ایک کمپوننٹ ہم نے کسی حد تک پڑھ لیا ہے وہ ہے کہ ہم نے کلاسس کے اندر جو پبلک اور پرائیوٹ والی چیز پڑھیں کہ پرائیوٹ جو ہے وہ کلاس سے باہر کوئی مین سے ایکسس نہیں ہو سکتا جبکہ پبلک والا جو فنکشنز اور وریابلز ہیں وہ ایکسس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اس چیز کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے ایک فانسی ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انکیپسیلیشن ٹھیک ہے اس طرح کیپسیل کے اندر کچھ چیز بند کر دیں ٹھیک ہے اس طرح انکیپسیلیشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ کلاس کا جو پرائیوٹ ڈیٹا ہے وہ اس کے اندر انکیپسیلیٹر ہے وہ باہر سے آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کے اندر کے کونٹنٹ کیا ہے آپ نے جو باہر جس کے یوز کرنا ہے اس کو صرف پبلک چیزیں ہی دو چیزیں ہیں جو کہ اس میں کافی امپورٹنٹ ہے ایک ہے انہیریٹنس اور ایک ہے پولیمورفیزن ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی آج جو ہم سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے انہیریٹنس ٹھیک ہے سو انہیریٹنس کیا چیز ہے انہیریٹنس جس کو ہم اردو میں کہا گیا تھے ویراست جس طرح آپ اپنے ابباجیز کے وارث بنیں گے ٹھیک ہے اگر وہ بھی لینڈ لارڈ تھے تو آپ بھی لینڈ لارڈ ہوں گے اور اگر نہیں تھے تو پھر آپ بھی نہیں ہو گئے ٹھیک ہے سو کلاسز یا پروگرامنگ میں انہیریٹنس سے کیا مراد ہے اس میں انہیریٹنس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک کلاس سے ایک نئی کلاس انہیریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ ایک نئی کلاس مناسب کے ہیں آپ نے ایک کلاس بنا لی اور اس کو ٹیسٹ کر لیا اور وہ بالکل صحیح کام کرتی تھی لٹس جس طرح آپ نے کامپلیکس نمبر کی بنایا ہے یا کوئی ایسی بھی نہیں اب آپ اس کے اندر کوئی اور فنکشنیلٹی ایڈ کرنا چاہتے ہیں بٹ آپ کہتے ہیں کہ یار میں اریجنل والی کلاس کو چینج نہ کروں ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو میں نے بنا کے ٹیسٹ کر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں چینج کروں گا تو وہ پتا چلے گا جو چلتی ہوئی بھی چلنا چھوڑ دے ٹھیک ہے تو اس سے اس کے لیے پھر ہم جو چیز یوز کرتے ہیں کہ اوریجنل کلاس کو چینج کیے بغیر ہم اس سے نئی کلاس ڈرائیف کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نئی کلاس ہے اس میں وہ والے کام وہ خود بخود بار ڈیفورٹ سپورٹ کرتی ہے جو پرانی والی کلاس کرتی تھی لیکن آپ اس کے اوپر بیلڈ کر کے نئے فنکشن بھی سپورٹ کر سکتے ٹھیک ہے سو اس کے لیے سب سے پہلی اگزامپل جو میں کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ ہے لیٹ سے کہ یہ کاؤنٹر کی اگزامپل ہے یہ بک میں تھی یہ میں نے کور نہیں کی تھی لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا سمپل سا ایک کاؤنٹر ہے جس کے اندر صرف ایک انٹیجر ہے کاؤنٹ ٹھیک ہے اور ہم نے ایک انسٹرکٹر بنائے کہ اس کو آپ زیرو سے نیشلائز کر سکتے اور ایک انسٹرکٹر بنائے کہ کسی ویلیو سے نیشلائز کر سکتے اور پھر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کو کیا ہوگی کامران اس کو ذرا چیک تو کروانا ہے اکثر ہی مسئلہ ہونا شروع ہوگی ابھی چل رہا ہے لائٹ کا مسئلہ ہے ہاں وہ ٹک ٹک بھی آ رہی ہے چلو یہ لائٹ کا کیا مسئلہ ہوگی ہے یہ ہیدر کو کہو نا وہ بھی چیک کر رہے سو دوسرا جو فنکشن ہے وہ ہے جو کہ کاؤنٹ ہے اور اس کے علاوہ کاؤنٹ اگر ریڈ کرنا ہے تو گیٹ کاؤنٹ کاؤل کر لیں ٹھیک ہے تو اور اگر کاؤنٹ کو انکریمنٹ کرنا ہے کاؤنٹر کو تو ہم نے یہ پلاس پلاس کا آپریٹر اس کے اوپر اوبرلوڈ کیا ہوا ہے اور اس پہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے سیمپل جو بھی آپ کا کاؤنٹ کی ویلیو ہے اس میں ون ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے پلاس پلاس کر کے اور یہ کیا کیا ہوا ہے یہ بتائیں گا کوئی کیونکہ جو نئی ویلیو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ وہ انکریمنٹ ہو کے کوئی اور اگر اس کو آسائن کرنا چاہتا ہے کاؤنٹ کی اوپجیک میں تو وہ کر سکے تو ہم نے ایک سٹرکٹر کاؤل کر کے اور دوبارہ اس کو ریٹین کرنا ہے ایک تیمپریری اوپجیک بنا کے وہ ریٹین کروا دی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے جب ہم نے آپریٹر اوپرلوڈنگ پڑھا تھا کہ ایٹس آفن یوسفل کہ جب بھی آپ نے اگر آپریٹر نے کچھ ریٹین کروانا ہے تو مطلب آپ اگر یہ چیز سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پلاس پلاس جو اگر میں نے ایک کاؤنٹر بنایا ہوا تھا اے اور میں اس کو کسی سی میں بھی ازائن کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کا ہم نے اس کو کچھ ریٹین بھی کہنا چاہیے اور یہ بھی لیٹسے کاؤنٹ ٹائپ کی اوپجیکٹ ہے یہ بھی کاؤنٹ ٹائپ کی اوپجیکٹ ہے جو ہم نے کاؤنٹر بنایا کاؤنٹر ٹائپ کی اوپجیکٹ ہے اوپر میں نے لیٹسے کاؤنٹر اے بنایا اور میں نے کاؤنٹر ب بنایا لیٹسے میں نے اس کو 3 اسائنٹ کر دی یہ 0 سے انیشالائز ہو جائے گا یہ 3 سے انیشالائز ہو جائے گا اور میں نے کہا کہ یار c is equal to counter b is equal to کر دیو b is equal to plus plus a اس کا مطلب ہے a میں one add کرو اور اس کو b میں copy کرو یہ دونوں کاؤنٹر ٹائپ کی اوپجیکٹ ہے اگر میں نے کرنا ہے اس کا مدلہ بہت ہے کہ plus plus operator کو return کرنی چاہیے کاؤنٹر ٹائپ کی اوپجیکٹ تو اس کے لئے ہم نے ادھر کاؤنٹر ٹائپ کی اوپجیکٹ ایک بنایا کر ریٹرن کروا لیے تو یہ ایک temporary object میں بنائی اور اس کو ریٹرن کروا لیے اوکے یہ ہماری اصل کلاس ہی کاؤنٹر کی ہے اب ہم کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم let's say کہ یہ کاؤنٹر جو ہے نا یہ صرف increment کرتا ہے ٹھیک ہے so میں اگر main میں کاؤنٹر کی object بناؤں اور اس کو increment کروں تو increment ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی decrement نہیں کرتا ٹھیک ہے سلمان ادھر توجہ رکھے نا پھر بعد میں آپ کو لگے گا کہ کہ اصل میں آپ کی توجہ تھی اور میں نہیں پڑھا رہا تھا ٹھیک ہے اوکے so جو اس سے derive کرنا ہے نا class let's say کہ میں اس میں functionality add کرنا چاہتا ہوں decrement کرنے کی تو اب بجائے یہ کہ میں اس کے اندر function add کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ class let's say tried and tested میں اس کو change نہیں کرنا چاہتا تو دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سے class drive کر لوں ٹھیک ہے so اس کے نیچے ہم نے یہ کام کیا ہوگا drive class اس طرح سے بنتی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر یہ چیز سمجھا رہی ہے کیا کیا ہوا ہے یہاں پر ہم نے ایک نئی class نئی count down ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اس کو decrement بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے increment والا function بھی کر سکتے ہیں decrement بھی کر سکتے ہیں اس کے آگے normally ہم اس کے آگے کچھ نہیں لکھتے تھے اور class شروع ہو جاتے تھے لیکن اگر آپ نے اس کو کسی class سے drive کرنا ہے تو تب ہم اس کے ساتھ لکھتے ہیں colon ڈال کے public ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ادھر public یا private یا protected آ سکتا ہے لیکن ابھی فیلال آپ اسے سمجھیں یہ public چلے گئے ٹھیک ہے میں اس کو بعد میں explain کروں گا کہ یہ public یا private سے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے counter سے drive کر کے publicly drive کر کے یہ class منا دیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے کیا کیا اب اس کے اندر جو اس کے اندر existing چیزیں تھی وہ یعنی کہ get count اور جو plus plus ہے وہ automatically اس کا part بن گئے کیونکہ ہم نے اس سے drive کیا ہوگا ٹھیک ہے لیکن decrement کا جو آپ نے خود add کرنا تھا وہ اس کے اندر لکھ لیا آپ نے کہا کہ operator minus minus کا function لکھو اور اس میں decrement کر کے بالکل جس طرح increment کیا تھا اس کو decrement کر کے return کروا ڈرائیف کے لیے simple colon ڈال کے ٹھیک ہے یہ جو syntax آنا یہ بتا رہے ادھر اگر آپ نے colon ڈال دیا normally یہاں اور کچھ نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے اگر میں نئی class بنا رہا ہوتا لیکن drive کرنے کے لیے ہم ادھر colon operator ڈال کے اس کے آگے لکھتے ہیں public اور go والی class جس سے drive کرنے ٹھیک ہے for the time بھی اس کو public ہی سمجھے یعنی یہ بعد میں ہمیں بتاؤں گا کہ private یا protected سے کیا ہوتا ہے لیکن آپ نے ادھر دوسری class کا نام دے دیا جس سے drive ہم نے class بنائی اس کا کیا نام تھا counter اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو آپ میں class دیکھ رہا ہوں اس کے اندر اس class کے members بھی جو public members ہیں وہ آگے جو protected members ہیں وہ بھی میں اس پہ آت ہوں اور functions بھی اس کا part بنگے اچھا یہاں تک is clear ہوگی کس میں جس مرضی function میں user input لینے لینے scene یا see out کر رہا جہاں پر مرضی character دیکھتی دیکھتی normally class کے اندر ہمیں ضرورت کام بھی پڑتی ہے get data اچھا ایک اور چیئے آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہاں پر ہم نے private نہیں لکھا بلکہ protected لکھا یہ پیشلی بھی ایک example میں تھا لیکن میں اس کو private خود کر دیا تھا کیونکہ اس وقت نہیں پڑھا protected جو ہے نا اس کا تعلق ہمارے inheritance سے protected کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز protected ہوگی وہ آپ کی derived class اس کو access کر سکتی ہے یعنی کہ protected کا مطلب ہے کہ اس class سے باہر normally main میں میں اس کو access نہیں کر سکتا جس طرح private data کو میں نہیں access کر سکتا اس طرح protected data کو بھی access نہیں کر سکتا لیکن اگر میں اس کو derive کرتا ہوں تو جو derived class ہے وہ اس کو access کر سکتی ہے اگر میں اس کو private رکھ لوں گا اس کا مطلب ہے drive class بھی access نہیں کر سکتا یعنی کہ جو وراثت میں اگلی class اس کو private چیز نہیں ملے اس یہ میں بھی بات دوں ادھر ابھی آپ بی ڈیفول ہمیشہ ہی public کریں most of the times ہم publicly ہی drive کر رہے ہوتے اس کو فیلال اسی طرح جاننے اس کو میں بات میں discuss سکتا ہوں یہاں تھی چیز سمجھ آگی اگر میں اس کو main میں جاتا ہوں اگر میں object بنا سکتا اگر میں اس کو بناؤں گا object کو اور اس کے بعد میں اس کو print کر ہوا جب آپ اس کو پہلا print دیکھنا چاہتا میں اس کو run کر کے دیکھتا میں کہتا ہوں پہلا print کیا آیا پہلا print جو آیا وہ zero آیا اب میں نے تو نہیں اس کو zero کیا جو countdown والی class تھی اس class کے کسی میں ہم نے counter value zero تو نہیں کی تو کیسے ہوئی zero اس میں خود بخود base class والا constructor کو آگیا what about کہ میں اس کو کسی values initialize کرنا چاہتا میں کہتا کہ نہیں میں اس کو value دینا چاہوں گا لٹ سے 3 کی یہ اس کو لاؤ نہیں کر رہا ٹھیک ہے حالانکہ base class میں ایسا constructor exist کر رہا ہے base class میں ایسا constructor exist کر رہا ہے تو یہ پیش کش ہے صرف no argument constructor کے لئے اگر آپ no argument constructor drive class میں نہیں لکھتے still base class no argument constructor call ہو جاتا خود بخود ہی میں جب کوئی argument نہیں دیا تھا وہ zero initialize ہو گیا تھا لیکن اگر جو باقی structure جس میں آپ کو argument دیتے ہیں وہ base class میں اگر کوئی آ رہا تو drive class میں use نہیں ہو سکے گا باقی function میں مسئلہ نہیں باقی function automatically drive class میں use ہو رہے ہے یہ نہیں کہ اگر میں ادھر دیکھوں تو یہاں پر get count ہم نے use کیا ہوا ہے get count ہم نے derive class میں لکھا تھا نہیں drive class میں class get count call constructors میں کیوں نہیں ہے ساروں کے لئے support اس لئے کیونکہ constructor میں جب آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی extra input دے رہوں تو most of the time اس کا meaningful مطلب ہوتا ہے ابھی تو یہ counter class ہے complex number is real or imaginary آئیں گے let's say complex number دو طرح سے ہو سکتے real imaginary part ہوتا ہے ایک ہوتا ہے r اور theta کی form میں بھی دے سکتے دونوں کے اس میں آپ دو doubles input جا رہے ہوں گے تو درائی class جائے r theta input دینا چاہتے ہوں بیس class constructor call نہیں ہونا چاہئے اس کو روکنے کے لئے c پلاس پلاس میں یہ ہے جو آپ no لئے آپ constructor دوبارہ لیکن باقی جتنے بھی function ہیں جو public functions ہیں وہ یا protected functions ہیں وہ drive class inherit کر لیتی ہے جس طرح ہم نے get count use کیا ہوا ہے get count اس جگہ پر use کیا ہوا ہے get count اس نے اُدھا کے print کروا دیا پھر ہم نے plus plus operator use change نہیں کرنا پڑا ہم نے minus minus بھی کیا ہے وہ بھی چل جائے پہلی دفعہ get count کیا پھر ہم نے 3 دفعہ plus plus کر دیا کیا چاہیے اس کی value 0 3 ہو جانی چاہیے 2 2 دفعہ minus minus کیا پھر کیا ہو what about کہ میں argument والا constructor use کرنا چاہ رہا ہوتا تب کیا کرتا تب میں یہ کر سکتا تھا کہ میں اس کو drive class میں constructor لٹھ دیتا سو میں سو اب میں اس میں چینج کیا کہ drive class میں construct لٹھ دی ہیں پہلے سے یہ operator تھا اب میں نے کہ کیا ہے drive class میں value والا constructor بھی لکھ دیا کہ counter کو کسی values initialize کرنا اور no argument constructor بھی لکھ دیا ہے تو اگر آپ drive class میں constructor لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے ایک تھوڑی سی اس میں different نفس دیکھو وہ یہ ہے یہ کیا کیا ہوا ہے یہ پر میں لکھ دیا counter c اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی یہ class ہے counter تو base class تھی تو آپ base class والا ہی constructor call کر رہے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے سو آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس case میں ہم نے کچھ اور تو نہیں کرنا تھا ہم نے اسی value سے initialize کروانا تھا ٹھیک ہے تو ہم derive class سے base class کا constructor call کر سکتے ہیں جس طرح initializer list میں values کو initialize کر سکتے ہیں اس طرح ہم base class کا constructor بھی call کر سکتے ہیں نہیں ہوگا base class جو اس میں minus minus supported نہیں ہے تو آپ کی drive class ہے صرف وہ minus minus ہو سکتی ٹھیک اس کے لئے پڑھیں گے نا تو ایک چیز آتی ہے poly morphism تب ہم یہ کر سکیں گے ٹھیک ہے کہ تب آپ کا base class type کے pointer سے ہم کافی کام کر سکیں گے وہ ایک useful concept ہے لیکن ابھی اس کو نہ کہیں بھی چیزیں مکس ہو جیں گی آنکھے دیں ٹھیک ابھی جو میں نے کیا اگر میں اس پر رکھ کے ریویو کروں تو ہم نے سمپل یہ کہا کہ اگر کوئی class exist کرتی ہے اور اس سے class کو drive کریں تو جتنے بھی public چیزیں ہیں وہ drive ہو جاتی ہیں جتنے بھی protected چیزیں ہیں وہ drive ہو جاتی ہیں ان کو مجھے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو میں نئے function add کرنا چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں دوسرا constructors کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ no argument constructor by default drive class بھی use کر سکتی ہے لیکن اگر arguments والے constructor ہیں وہ automatically نہیں call ہوگا اس کے لئے آپ code لکھنا پڑے گا لیکن code main کے اندر change کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ let's say c1 میں 10 initialize کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے so 10 13 اور 11 ہو گیا یہ نہیں پہلے یہاں پر میں کر رہا تھا تو مجھے error آ گیا تھا لیکن اب کیا ہے کہ اب میں ڈاؤن کاؤنٹر کی object بنائی جب میں نے یہ object بنائی تو اس سے کون سا constructor call ہوا derive class والا ٹھیک ہے تو یہاں پر آگے derive class والے constructor نے کیا کیا اس نے base class والا constructor call کر لیا ٹھیک ہے so base class والے structure نے 10 value میں نے input پہ دی تھی وہ اس نے اس count کی value کو initialize کر دیا ٹھیک تو یہ آپ اس میں کر دیں it's recommended طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ base class والا call کرنا ہے ضروری نہیں آپ call کرنا چاہئے لیکن اگر آپ نے call کرنا ہے تو آپ ادھر call کر لیں initializer list میں پیپر میں بھی question تھا میرا خیال ہے کہ کچھ structure no argument structure بھی بنانا تھا تو وہ جب بھی بنائیں تو اس میں recommended یہ ہے ان brackets کے بجائے initializer list میں اس کے میں number نہیں کاٹے اگر کسی نے اس کے اندر بھی initialize کر دیا تا چیزوں کو لیکن اگر initialize کرنا یہاں تک چیز clear ہوگی یہ ایک طرح سے core inheritance وہ یہی ہے جو بہت simple سی ہم نے example سکھی لیکن اس کے consequences کافی زبردست ہیں for example آپ کوئی library لیتے ہیں online اٹھاتے ہیں کہ میں project میں use کرنا چاہ رہا تو اس کا کوئی class ہے اس کے اندر فردر کوئی functionality add کرنا چاہتے تو آپ اس کو inherit کر لیں inherit کر اپنی functionality ڈال دیں تو اس کے اندر existing functionality ہے وہ رہے گی اور اگر آپ اپنی functionality add کرنا چاہ رہے تو وہ بھی add ہو جائے گی یہ بڑا useful سی چیز ہے کہ آپ generalize کر سکتے ہیں جو existing پہلے اکثر ڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک یہ آپ FIFO میں first and first out کرنا ہو last and first out stack جو ہم کہتے ہیں last and first out جو سب سے آخر میں لکھا ہے وہ سب سے پہلے output پہ آرہا ہے اسی طرح اور چیز ہوتی ہے first and first out جو سب سے پہلے پوشت کیا ہو سب سے array رکھ نو اپنے باس ٹھیک ہے so let's say میں چار element کی array لگت ہوں بالکل simple سا چار element کا maximum stack لگت ہوں ٹھیک ہے جس طرح ادھر رکھا ہوا ٹھیک so میں چاہتا یہ ہوں کہ جس نے اس کو استعمال کرنا ہے نا وہ بس اس پہ push pop کرے اور اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نا ٹھیک so تب مجھے کیا کرنا پڑے گا میں let's say کہ میں ایک constant بنا دیا 3 ٹھیک اچھا class کے اندر اگر static ہو اس کا کیا مدلہ ہوتا ہے چلو یہ quest چھوٹا سا میں لیتا نا زبانی class کے اندر static کا کیا مدلہ ہوتا کانس نی static پوچھ رو اس case میں کانس بھی ہے لیکن static کا کیا مدلہ یہ اکثر میں پوچھتا ہوں کہ static class میں اس کا کیا مدلہ ہے اور function میں تو کیا مدلہ ہے جب function کے اندر static ہوتا ہے تو اس کا مدلہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ جب اس لیکن class میں یہ مدلہ نہیں ہوتا class کا مدلہ یہ ہوتا ہے کہ تمام classes کے لئے یہ ایک ہی ہوگا اس کی تمام objects کے لئے یعنی میں stack کی 10 objects بھی بنال لوں تو ان کے لئے یہ ایک ہی ہوگا class تو ایک design ہے class میں واپس آنا نہ 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 matter کرتا ہوتا ٹھیک تو class میں جو باقی data members ہیں وہ ہر ایک کے لئے لئے اگر میں complex number بنا رہا ہوں تو میں 10 complex number object بنا لوں ٹھیک ہے لیکن جو static ہوگی وہ سب کے لئے ایک ہی ہوگی ہے تو class کے اندر کا ایک طرح global بن جاتا ہے کہ وہ use کر سکیں ادھر ویسے static نہ لگائیں تو class کا private member پھر ہر ایک کے لئے بن جاتا ٹھیک پھر class کی ہر object کے لئے بنتا ٹھیک تو بلا وجہ memory consume کرتا میں اگر 10 objects بناتا ہوں تو ہر object میں اس کی جگہ ہوتی ٹھیک ہاں آپ static کی وجہ سے وہ ایک جگہ ہے ٹھیک اور ساروں کو اوکی سو یہ کسی کو یاد نہیں تھا لیکن یہ چھوٹے چھوٹا static اور const کے دو تین use ہے ٹھیک ہے یہ بھی اکثر لوگوں نے پیپر میں ٹھیک نہیں کیا ہوا تھا میں نے جو آپ نے اس میں values پاس کی ہے جو اس کو پاس کی ہے وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی روائز کرتے رکھ رہ کریں تو ہم نے کیا کیا ایک array بنا دی چار کی سری رکھا ہم نے تین کی array بنا دی چار کی نہیں تین کی بنا ایک ہم نے variable رکھ لیا top اور ہم نے کیا گیا اس کے اندر شروع میں اگر آپ اس کا instance بنائیں گے سٹیک کا تو ہم نے اس کو minus 1 سے initialize کر دیا top اور جب بھی آپ نے اس میں push کر تو آپ top کو plus plus کر کے ادھر push کر دیں گے یعنی وہ minus 1 سے شروع آتا تو پہلی دفعہ plus plus کریں گے تو zero پہ آجے گا تو zero پہ push کر دیا اگلی دفعہ let's 10 push کیا بعد میں نے دوبارہ push tol کیا تو top کی value zero کے بجائے کیا ہو چکی ہے minus 1 کے بجائے کیا ہو چکی ہے zero ٹھیک ہے یہ کام پر point کر رہا ہے پہلے یہ تھا minus 1 جیسے ہی بنی تھی تو جب میں نے اس کو plus پیس کیا تو یہ zero ہو گیا یہ ہی پر کروانا تھا لیکن یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ top اس جگہ پر point کروانا چاہ جو کہ بھری ہوئی جگہ ہوئی جگہ جب آپ نے کچھ بھی نہیں لکھوا ہوا تو کوئی بھی جگہ بھری نہیں ہوئی اس لئے ہم نے minus 1 سے initialize کر دی جب اگلی دفعہ پوش کروں گا تو یہ 1 ہو جائے گا اور 1 کے اندر لکھوا دے گا لٹس میں 10 کے بعد 20 پوش کیا تو 20 ادھر کلا جائے گا اس کے بعد میں پوش کیا لٹس 30 تو 30 ادھر آ جائے گا اگر میں پاپ کرنا تو پاپ کرنے کے لئے جو جس اس کے اندر سے سٹیک میں سے ٹاپ کو اٹھا لو اس کوٹ کو چھوڑے اس کو دیکھیں کیونکہ میں ٹاپ اس چگہ کر رہا ہے جس چگہ پر آخری ہم نے لکھوا جا تھا تو پاپ کرتے گا میں یہی سے اٹھانا ہے تو میں نے کیا کیا میں یہ ریڈن گروہ دیا لیکن میں ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا اگلی دفعہ پاپ کرنا تو اس کو اس چگہ پر پوائنٹ بھی تو کرنا چاہیے اس لئے ہم نے کہا اس کو ساتھ آگے لگانے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے وہ ریڈن کرے گا بعد اس کو ریڈن بھی کر دے گا تو وہ 30 کو ریڈن کرے گا اور top جو ہے وہ 2 کے بجائے 1 پہ بھی آجے گا ٹھیک ہے سو اب اگلی دفعہ کو پاپ کرے گا اور top 0 پہ آجے گا یہ ہماری چھوٹی سی کلاس ہم نہ سکتے ہے ابھی max کی ویلیو 3 رکھی گیا لیٹس ہم زیادہ ویلیوز رکھ لاتے چالیز ویلیوز پوش پاپ کرنی ہے تو 40 کر لو ٹھیک ہے وہ ہماری مرضی ہے کہ جتنے بھی ہم ضمنا ٹھیک اچھا اس کی ڈرائیو گلاس پہ بھی میں نہیں جاتا میں کہتا ہوں کہ یار جو سٹیک کی آبجیک بناتے ہیں ٹھیک ہے اور let's say میں اس میں تین ویلیوز پوش کرتا ہوں اور پھر میں تین ویلیوز ہی پاپ کرنے تو ٹھیک ہے اب کلاس اور آبجیک کا فائدہ کیا ہے ایک دفعہ بنا لیں main بڑا سیمپل ہو جاتا main میں کیا کیا ہوا ہے سیمپل ایک object بنائی تین دفعہ اس object میں پوش کیا پہلی دفعہ 11 پھر 22 پھر 33 تو کیا ہوگا جب میں پوش کروں گا ادھر 11 لکھا جائے گا یعنی شروع میں یہ منس من تھا آپ نے پوش کیا اس نے اس جگہ پر پوش 11 اور ٹھیک تو اگر میں اس پرام کروں تو اصولی طور پر 11 22 33 تینوں چیزیں print ہونی چاہیے کیونکہ یہ اسی چیز سب سے پہلے کیا print ہونا چاہیے 33 22 پھر 11 33 22 اور 11 ٹھیک یہاں دیکھ چیز سمجھا گئے چلو یہ erase کی ایک example ہوگی اصل میں ہم نے inheritance کی کروانے کی اس پہ مسئلہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ error چیک نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے 3 کے error لکھوائی اور چوتھی جگہ پر لکھوائیں تو کیا ہوگا یعنی کہ میں چوتھی جگہ پر پش کرنی کوشش کروں گا لیٹ سے کچھ اور لکھوائی تو ٹھیک ہے اگلی memory location آپ کی تین جب میں پاپ کرنا شروع کیا تو آپ کے پاس پتہ نہیں کہیں اور ہی تو اٹھا گئے اس نے بکھا لیا ٹھیک تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک اصولی طور پر تو کوئی اگر آپ کے 3 values کا stack تھا تو آپ کو 3 سے زیادہ push کی اجازت بنانا چاہتے ہیں جس میں اگر آپ 3 سے زیادہ push کریں تو آپ کو error message آجائے ٹھیک کیونکہ آپ 3 values آپ اس case پر اکس جائے تین تو بھی اگزامپل بڑا چھوٹا کرنا وہ بشک ہو جائے گا بعد میں لیکن آپ لیٹسے 3 values سے زیادہ push کریں تو آپ کو error آجائے اور اسی طرح اگر کوئی value تھی نہیں اور کوئی pop کر لے تب بھی error آجائے کیونکہ اگر آپ نے کچھ لکھوائے ہی نہیں تھا اور آپ pop کر لیں یا آپ نے 3 values push کی تھی اور value pop کرتے چار values pop کر دیں تو یہ بھی تو غلط ہے نا اگر میں چار دفعہ pop کر لوں تو یہ error نہیں دکھائے گا بلکہ اس نے چوتھی دفعہ کوئی memory سے garbage value پڑھ دکھا دی تو یہ صوری طور پر لٹس یہ چاہتے ہے کہ stack تو کام کر رہا ہے اگر میں تین سے زیادہ push یا pop نہ کروں لیکن اگر میں زیادہ کروں تو میں چینج نہیں کرنا چاہ رہے تو what you can do is کہ آپ اس سے class کو drive کر لیں ٹھیک ہے تو یہ اس example چاہتے کیا ہیں کہ کوئی اگر تین دفعہ push کر چکا ہو تو ہمیں بجائے چوتھی دفعہ اگر push کرے یہ نہیں ہے کہ آپ تین دفعہ پوش کر سکتے ہیں اگر آپ تین کے بعد ایک دفعہ pop کر لیا پھر آپ بے شک push تبار کر لیں لیکن تین دفعہ چوتھی دفعہ لگاتار push نہ ہو یعنی کہ already اگر تین elements پڑے ہو ہیں تو اب مزید push نہ ہو بات سمجھ رہی ہے نا problem کی سارے میرے ساتھ ہیں کچھ سورے نہیں سمجھ رہی problem سمجھ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ نہیں ہے آرہ ہے اس کے اندر یہ کرنا جا رہے ہیں کہ اگر آپ کیونکہ تین کیا رہی تھی اس کے آگے اگر کوئی push کرنی کوشش کرے اگر تین fill ہو چکے ہیں تو push نہ ہو بلکہ error message آدھے یا اس میں کچھ نہیں لکھ آیا ہوا تھا اور کوئی pop کرے تو تب بھی error message آدھے سو ہم کیا کر سکتے ہیں ادھر لیٹس اسی class میں change کرنی ہوتی تو کیا کر سکتے تھے ہم اس کے اوپر چیک لگا سکتے تھے کہ top اگر minus 1 پہ ہے تو اس کا مدلہ ابھی کچھ بھی نہیں اگر کوئی اس پہ pop کرے تو آپ error message رسپلے کروا دیں اگر top 2 پہ آ چکا ہے پر آپ کوئی کرے تو آپ error message رن کروا لیکن ہم اس class کو change نہیں کرنا چاہتے تو ہم نے اس class سے ایک نئی class drive کر لی اور ہم نے کہہ دیا stack 2 ٹھیک ہے اب stack 2 کیونکہ ہم نے drive کی ہوئی ہے تو یہ already stack کے functions use کر سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب stack 2 میں push خود نیا لکھنا چاہتے ہیں تو drive class میں آپ نیا function لکھ سکتے ہیں اگر آپ drive class میں same بلکل اسی طرح function بنا دیں جو base class میں exist کرتا ہے drive class سے جب بھی call کریں گا تو یہ function call ہوگا کیونکہ آپ نے drive class میں override لگا کہ اگر یہ کوئی کرے تو just exit کر جو exit one کا مطلب ہے کہ one کے ساتھ exit کرو error code کے ساتھ exit کرو اسی طرح یہی کام ہم نے pop پہ بھی کیا by default ہم نے وہی pop call کیا لیکن ہم نے اس سے اوپر ایک error check لگا دیا کہ اگر top minus میں تو اس کا مطلب ہے ابھی کچھ push ہوا ہی نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اس وقت pop کرنی کوشش کرے تو error ہے اب اگر میں وہ جو کام پہلے کر رہا تھا یعنی کہ یہاں پر میں stack کی object بناوں گا ابھی بھی problem ہی رہے گا لیکن اگر میں اس کے بجائے stack اسی طرح اگر میں push 3 ہی کی ہوں لیکن میں pop 4 کر لوں تب بھی مجھے error دے تین ٹھیک push ہوں گے چوتھا تین ٹھیک pop ہوں گے چوتھا پاپ کرنی کوشش کروں گا تو یہاں تک چیز سمجھا رہی ہے اس example میں تھوڑی سی نئی چیز کی وہ یہ کی کہ ہم scope resolution operator لگا کر base class کے function کو call کر سکتے کیونکہ اس class میں بھی اسی نام کا function exist کر رہا ہے تو اس case میں ہم scope resolution کریں یہاں پر ہم آج رکھتے اور پھر انشاءاللہ کل باقی کریں کل